موسیقی جانے سے بہت بڑا بلنڈر ہوا جو پاکستان اور جاپان کے درمیان میچ جاری تھا اس پہ بارہ کھلاری پاکستان کے گراؤنڈ کے اندر اترے ہوئے تھے اور ایک لمحے کیلئے پاکستانی ٹیم گول بھی کر گئی گیا اور گول کرنے کی وجہ سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس سے گول جو ہے بارہ پلیئرز کے ہونے کی وجہ سے وہ گول کینسل کر دیا گیا جس پہ پاکستانی منیجمنٹ پہ کافی اعتراضات بھی ہوئے اسی حوالے سے آج ہم نے اسٹوڈیو پہ مدوق کی یا ہے اولمپین ہاکی رشید الحسن صاحب کو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ ہے اسپورٹس انیلسٹ ہے جعفر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں آج ہاکی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور جس قسم کا رشید الحسن صاحب ہے بلنڈر ہوا کیا کہیں گے اسے بلنڈر ہوا آپ آج یہ بالکل اپنا یہ روس کے مطابق ہی اپنا یہ سب کچھ ہوا ہے یہ ٹیم منجمنٹ کا کام ہوتا ہے جو بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بھی پلئر ان کی اپنا جو کہے بغیر گراؤنڈ میں نہیں جا سکتا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے کوچ نے اپنا چینج کے لیے کہا ہے یا مینجر نے کہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ہونا چاہیے تھا جس طرح آپ نے کہا کہ گول اپنا ہوا ہے اس وقت بارہ پلئر تھے نیچرلی پھر جو روس کے مطابق انہوں نے اپنا جو گول ڈیس لو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ منٹ کے لیے جو کروچول ٹائم تھا آخری کوارٹر کا جو پانچ منٹ تھے کپتان عمر بٹا کو بھی جانا پڑا پانچ منٹ کے لیے تو یہ ایک ایسی چیز یہ بڑی انہونی سی چیز ہے ہمارے لیے تو بالکل ایک یہ نئی چیز جو کبھی ہم نے پہلے سنی نہیں تھی تو یہ انفارچنیڈلی اسی اپنا منجمنٹ کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے جو کہ ناقابل قبول ہے کسی صورت بھی اپنا جو پلئر ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر اپنا کوٹ یا منجر کی پرمیشنی کے بغیر اندر گیا ہو اچھا رشی صاحب ہے اس وقت جو ہے تین رکنی جو ہے خالی سجار خوکر صاحب ہیں انہوں نے تین رکنی جو ہے کومیٹی بھی بنا دی ہے جو اس کی تحقیقات بھی کر رہی ہے تو سمجھتے ہیں جو کومیٹی بنای گئی ہے وہ بھی تو اپنے ہی لوگ ہیں ان کے فیصلہ کیسے آئے گا یہ دیکھیں یہ بدلیدی کے اوپر ہے اب ان کو چاہیے تک منسٹری آف سپورٹس کو ریفر کرتے ہیں وہ نیوٹرل قسم کی اپنا انکواری کومیٹی بناتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ پی ایچ ایف سے یا پی ایچ ایف کی مینجرمنٹ سے بلندر ہوا ہے پی ایچ ایف کے سیلیکٹر اور جو پی ایچ ایف سے ایفلیئیٹڈ ہیں ان کو اپنا کومیٹی میں شامل کر دیا گیا ہے بلکہ کومیٹی ہے کس چیز کی سامنے سب کو پتا ہے ایک بلندر ہوا ہے اس میں کونسی ایسی باریکی نکالنی ہے کس وجہ سے ہوا بارہ پلیئر کھیل رہے ہیں گیارہ کی جگہ اس میں انکواری میں کیا نکالنا ہے میری سمجھتے بارے کس چیز کی انکواری ہے فوری طور پر کے خلاف ایکشن لیں آپ ورلڈ کپ سے باہر ہوئے ہیں بھلے آپ وہاں جا کے جیتے ہیں یا نہیں جیتے جو ہماری ٹیم کی پوزیشن ہے رینکنگ میں اٹھارویں نمبر پہ ہے انفارشنیڈلی یہ فیڈریشن جب آٹھ میں دسویں نمبر پہ تھی اب یہ اٹھارویں نمبر کے اوپر چلے گئی ہے ہمیں وہ ورلڈ کپ کی پرفارمنس تو نظر آ رہی تھی لیکن اگر پاکستان کی ٹیم یہ کوالیفائی کر کے ورلڈ کپ کھیلتی تو کم از کم بچے جو ہیں اس طرف آتے ہیں ورلڈ کپ ایک ایسا ٹورنمنٹ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ اس کو ضرور دیکھتے ہیں اور پھر یونگسٹر سامنے آتے ہیں اور آپ کا پھر نیا ٹیلنٹ آپ کو ملتا ہے آپ یوں سمجھیں کہ دوہزار ستائیس اٹھائیس تک آپ بلکل ورلڈ کپ سے باہر ہیں ستائیس تک تو ہم باہر ہیں اورلمپک سے بیسی پہلے ہی آب باہر ہیں وہ بھی آپ کوالیفائی کریں گے یہ ایک بہترین موقع تھا کہ آپ نے چار ٹیموں میں آ رہا ہے پہلے کسی زبانے میں ایسیا میں ایک یا دوسرے نمبر پہ آنے والی ٹیم جو تھا اس کو لیا جاتا تھا اب انہوں نے چار کر دی ہیں بہت قسمتی سے اگر آپ چار بھی ٹیم میں نہیں آئیں کہ پھر ہم کھاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر انکواری کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر جس کی قرض کوئی ایکشہ لینا چاہیے چار میں بھی سمجھ لیں انڈیا تو آلرڑی کالیفائی کر چکا تھا کیونکہ اس میں سے چار ٹیمیں آنی تھی انڈیا تو آلرڑی کالیفائی کر چکا ہے کر چکا تھا اس لیے کہ انڈیا نے اس لیے اپنے بی ٹیم بیجھی ہے انہوں نے اپنے بینٹ سٹینڈ کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نئے بچوں کو چانس دو اگر ہار بھی گئے ہم تو کالیفائی کیا ہوئے ہوم اپنا گراؤن کی وجہ سے تو اس لیے اپنا ہوسٹ ہے وہ ورلڈ کپ کے تو انہوں نے اس میں سے بھی بچے دیکھ لی ہیں جو فیوچر میں ان کے کام آ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں انہوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ انہوں نے جیپین جیسے ٹیم کو ہرا رہی ہے بہلے میچ میں وہ ہارے ہیں فائیو ٹو سے اگلا میچ اب جو کھیلے ہیں وہ اپنا ٹو ون سے جیتے ہیں تو ان کی دے بائی دے ان کی اپنا پرفورمس جنئر کی بھی اچھی اور یہ آگے سینئر کے لیے ان کو بہت اچھا اپنا ٹیلنٹ مل جائے گا پلیٹ فورم بھی ان کے لیے اچھا ہو گیا ہے جعفر صاحب ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو صدر ہیں خالد سجاد خکر صاحب انہوں نے جو تین رکنی جس طرح ہم رشید صاحب سے ذکر کر رہے تھے کہ تین رکنی ٹیم بنائی ہے تحقیقات کر رہی ہے اس بلنڈر کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ابھی اسی حوالے سے ہیٹ کوچ پاکستان ہاکی ٹیم کے بھی بیان آیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلطی نہیں یہ بہت بڑا بلنڈر ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے بڑی پیتھیک سچویشن ہے ایون یہ کہ پورے پاکستان کی جگہ ہسائی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور یہ ایلیمنٹ ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ جس طریقے سے ہوا ہے اور ایون یہ کہ کوئی ایک دم سے پلیئر باہر نہیں آیا ہے اس کو بڑا ٹائم لگا ہے اس کو کم از کم بھی کوئی منٹ یا ڈیڑھ منٹ کا وقفہ لگا ہے اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ چلیں کوئی کروسنگ ہو رہی تھی تب بھی کوئی بات مان لی جاتی لیکن بڑا ٹائم لگا ہے اس میں آپ اس سے اندازہ لگائی ہے کہ جب اس طرح اتنی بڑی غلطی ہوئی اتنا بڑا بلنڈر ہوئی ہے تو اس پہ تو کوئی ایسی کروائی ہونی چاہیے کسی کو میرے خیال میں آپ کوچ نے آپ نے معافی مانگ لیا کسی نے کچھ ایسا نہیں کیا کیونکہ ورلڈ کپ سے باہر ہوا ہے ہم کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ورلڈ کپ انتظار رہتا ہے اور آپ دیکھ لیں کم از کم پانچ سال تو ہمیں کہیں نہیں ہم دیکھتے اب کومن ویلت کی باتیں ہو رہی ہیں کومن ویلت میں کس نے دیکھنا ہے کیا ہونا ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے اچھے آپ نے کوچ لیا اچھا وہ کوچ لیا جو کہ جاپان کے پہلے کوچ تھا کیا اس کوچ کو یہ نہیں معلوم دیا گیا اور جاپان کی ویکن ایسس کیا ہے کس طرح ہم نے کابو پانا ہے ان پر کتنا آپ گیم دیکھیں کہ گیم بہت اچھا کھیلا ہمارے کھلاڑیوں نے بہت اچھا گیم کھیلا اچھا اسی وقت ہے جعفر صاحب جو گول ہوا بدقسمتی بھی ہماری اسی وقت تھی کہ اسی وقت ہم نے تیسرا گول بھی کر دیا دیکھیں بدقسمتی نہیں کہتے اس کو اس کو بلندر کہتے ہیں اس کو غلطی کہتے ہیں غلطی مانے کوچ نے مانی غلطی لیکن کب مانی چار دن چھے دن بعد جب میڈیا میں شور مچا اس کے بعد مانی اسی ٹائم جو ہے نا آپ دیکھتے آپ دیکھیں اسی ٹائم ان کے ججیز نے ان کے ریفلیز نے فیصلہ دیا اس کا ریزن یہی تھا کہ بھائی کوئی ہوا ہے کچھ ہوا ہے معاملہ آپ دس منٹ تک کھیل رکا ہوا ہے آپ یہ سچویشن مطلب اتنی بری سچویشن تھی کہ آپ کو بیان کرنا مشکل ہے آپ باقی جو آپ کے میرے خیال میں جو زیادہ طرح اس چیز میں نظر رکھنی چاہیی تو خواجہ جنید کو رکھنی چاہیی تھی کیونکہ وہ کافی عرصے سے ٹیم کے ساتھ چل رہے تھے ان کو یہ سارے رولز معلوم تھے کوچ کا بھی رولز معلوم تھے لیکن کوچ کا دھیان آپ دیکھیں نا کہاں کہاں لگاوا ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ جنید کو زیادہ اس کی انوالمنٹ ہونی چاہیے تھے خواجہ جنید صاحب کا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا میرا خیال ہے اپنا اس میں جو ہے نا جو رولز میں لکھا ہوا ہے وہ مینجر کا کام ہے یہ یہ اس کی رسپونسیبیٹی ہے کہ جو سبجیٹوشن ہوتی ہے تو یہ اس کا کام ہوتا ہے میرے اپنے نالج کے مطابق تو لیکن اگر آپ رولز میں دیکھیں تو اس میں بھی میں نے پتا کروایا ہے میں نے پڑا نہیں ہے وہ یہی کہتے کہ یہ مینجر کی ذمہ داری رسپونسیبیٹی اس کی ہے کہ گراؤن میں جب اگر وہ کسی کو ایک پلئر کو چین کر رہا ہے کس کو بیج رہا ہے کس کو واپس بلا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جب میٹ چل رہا ہے تو صرف گیانہ کھڑا رہی ہونے چاہیے اس وقت انفارچنیڈلی ایک ایسا بلندر ہوا ہے یہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں کسی انکواری کی ضرورت نہیں سب سے پہلے رضائن کریں یہ کیا ہے یہ انکواری کمیٹی کیا کرے گی اس میں سے کیا نکالنا ہے بلندر ہوا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کوئی حصیفہ نہیں دیکھا شیدن سنزہب آپ کیا کہیں گے جب آپ حوکی جس وقت آپ لوگوں کی حوکی ہوتی تھی اس وقت کیا رول ریگولیشن ہوتے تھے اس وقت یہ تھا کہ تین اپنا پلئر جو ہیں وہ چینج ہو سکتے تھے آپ تو یہ ہے نا کہ جتنے مردی دفعہ پلئر چلے جائے باہر آ جائے جتنے مردی اندر چلے جائیں باہر آ جائیں لیکن گیارہ مہاں ہونے چاہیے جب آپ چینج کر رہے ہیں ہمارے ٹائم کے یہ تھا کہ اگر ایک دفعہ کسی پلئر کو باہر بلا لیا ہے تو وہ دوبارہ گیم کے اندر نہیں جا سکتا بھلے اس کو آپ نے پہلے پانچ میں میں بلا لیا ہے یا انٹرور میں آپ نے باہر بٹھا دیا ہے تو وہ ہی کھیلے گا جو اپنا آخر تک وہ ہی کھیلے گا جس کو چینج کیا ہے وہ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا جس کو ایک دفعہ باہر بلا لیا ہے ہمارے دوانے میں یہ رول تھا اچھا رشید الہسن صاحب ہے کس کو آپ سمجھتے ہیں اس بلنڈر کا ذمہ دار دیکھیں میں نے کہا نا کہ رولز جو یہ کہتے ہیں جو میں نے پڑھا ہے میں نے پڑھا نہیں سنا ہے کہ یہ مینجر کا کام ہے تو یعنی کہ آپ سیدھا سیدھا بلیم جو ہے خواجہ جنیس صاحب کے جب مینجر کا نام آتا تو مینجر تو وہی ہے جو ایکمن ہے وہ تو ٹیم کا کوچ ہے لیکن پھر بھی ہم اس رولز کو پڑھنا ہوگا میں نے مجھے جو کسی نے بتایا کہ یہی کہ یہ مینجر کام ہے کہ کتنے کھلاڑی اندر کھیل رہے ہیں گیارہ ہیں یا بارہ ہیں یا آپ نے بارہ بھیج دی ہیں کوئی بھی پلئیر خود بخود اٹھ کے نہیں جاتا جب تک اس کو کوچ یا مینجر نہ کہے پلئیر کبھی بھی نہیں جاتا اس کے نالجے میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بڑا بلنڈر ہوا ہے کیوں ہوا ہے اس کی انکواری کی ضرورت نہیں ہے جس کا یہ اپنا کام تھا جس کی ذمہ ذائی تھی اس کو فوراں ریزائن کرنا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں سمجھتے ہیں کہ حاضر جنت کو اسی وقت اسی لمحے یعنی کہ گھنٹے دو گھنٹے بعد ریزائن دے دینا چاہیے تھا جب اس قسم کے واقعہ ہو گیا تھا لیکن جب دیکھنا آپ کی جب نیت ہی ٹھیک نہیں ہے آپ نے اپنا چمٹے رہنا ہے آپ نے کہنا کسی صورت بھی میں نے نکلنا نہیں ہے میں نے ریزائن نہیں کرنا یا تو مجھے دھکے دے کے نکالو تو پھر جاؤں گا ورنہ میں خود جانے والا نہیں ہے سر یا تو یہ چاہے وہ کرکٹ ہو ہوکی ہو جب تک جو ان پہ ذمہ داری آئید نہیں ہوتی اس پہ کوئی الزام آئید نہیں ہوتا جب تک باہر تو ہوتا وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا نہیں نہیں یہ ہاکی میں ہمیشہ عریض رہی ہے ائر مارشل نور خان جیسے اس زمانے میں نمبر سیکنڈ پہ آتے تھے تو وہ بھی ریزائن کر کے چلے جاتے تھے کوچ مینجر ریزائن کر کے چلے جاتے تھے لیکن انفارشنیڈلی اب ہاکی اتنا پابولر نہیں ہے ورنہ تو اسمبلی میں کوئیشن اٹھ جاتے تھے لیکن وہ ہے نہیں اس کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں خود دن میں ذرا بھی اتنا کوئی ایسی شرم نہیں ہے کوئی غیرت نہیں ہے کہ بھائی اتنا بڑا خوشی ہوگا میں تھوڑی دن کے سائٹ پہ ہر جاؤ بہانے ڈونڈ رہے ہیں کہ یہ نہیں انکواری کمیٹی بنا دی ہے یہ رپورٹ دیے گی یہ فلاں کریں گی تاکہ تھوڑا سا ایک جو محول بنا ہوئے لوگ چپ کر جائیں گے نہ بھی بولنا بندوں نے پھر اب وہی کے بہی رہے ہیں اچھا رشید سن صاحب ہے اس انکواری کمیٹی کو جو فیصلہ دینا ہے اس کے لیے بھی تقریباً بیس بائیس دن دیے گئے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اعتراض اس لیے کہ لوگ پسند کرتے ہیں ہوکی کو پسند کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ملک کا نام دنیا بھر میں دیکھنا چاہتے ہیں انتظار کر رہے ہیں یہ عوام قومی کھیل کو نہیں دیکھیں گے تو اور کس کو دیکھیں گے تو اس کے لیے ایک شفاف طریقے سے آپ کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے جس میں آپ ایسے ججز کو رکھیں جو کہ ریفری کا کام سر انجام دے چکے ہیں آپ کو وہ رکھنے چاہیے ہیں جو کہ ایماندار ہوں دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے چلا جاؤں دو ہزار ساتھ کا ورلڈ کپ تھا کرکٹ کا ویسٹ انڈیز کا شکست ہوئی تھے پاکستان ٹیم کو باور اول برن نے جان دے دی اپنی ٹھیک ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو یہاں پہ لیکن اس طرح کے لوگ نہیں ہیں وہ آپ جو ہے نا ایک ہوتے نا کردار والے لوگ وہ شخص نہیں ہیں اب یہاں پہ جانب صاحب ہے کلیم اللہ صاحب ہے اولمپیان اور اس کے ساتھ اولمپیان ناسی رہ لیا اور پھر کپک کے ہاکی ایسیشن کی جو صدر ہیں زائر شاہ صاحب اس تین رکنی کومیٹی میں شامل ہیں تو زائر شاہ جو کپک سے ان کا تعلق ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس سے تین رکنی کومیٹی میں وہ اہم کردار ادا کریں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے فیڈیشن نے جو ہے نا کراچی لاہور اور پشابر کو شامل کر دیا ہے کہ بھئی سارے جگہ کے لوگوں کی نمائندگی لے لیے اور کچھ نہیں کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شفافیت اس میں دکھائی دے گی ہاں دکھانا چاہیے یہ ہمارے پرانے اولمپینز ہیں ان کو کرنا چاہیے لیکن چونکہ سوالیاں نشان بن گئے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فیڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں اس وجہ سے تھوڑی سی مسائل ہیں اس وجہ سے مسائل ہیں رشید صاحب ہے کیا کہیں گے ان مسائل کے حوالے سے کیونکہ ہمارے تو مسائل ہی ہاکی کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں آج جو رینکنگ آئی ہے اس کے مطابق ہم اٹھاروے پوزیشن پہ فائز ہیں آسٹریہ پہلے نمبر پہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ رینکنگ تو اب ہمارے لیے شاید نصیب میں لکھ دی گئی ہے کیونکہ اس ہاکی کو بہتر کرنے کے لیے ہم کوششیں ضرور کرتے ہیں لیکن ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ابھی ہم نے بڑا اس کو لائٹ موڈ میں لیا ہے اس گفتو کو ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر ہنسی بھی کی ہے لیکن یقین کرے اندر سے دل ہمارا کھڑ رہا ہے بینگ اولمپین انتہائی افسوسناک ہے پاکستان کی جگہنسائی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور وہ وہ مینجمنٹ وہ مینجر جو پچھلے پچیس سال سے دیس سال سے پاکستان کی آنکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے ٹائم پہ ہوئی ہے جس کو ایک ایک رول رٹا ہونا چاہیے اس کی پوری گراؤنڈ میں نظر ہوتی ہے کروچول ٹائم ہے آخری اپنا منٹ شل رہے ہیں پاکستان کی ٹیم گولڈ ڈرا کر رہی ہے اپر ہینڈ کھیل رہی ہے اس دوران آپ اتنا بڑا بلندر کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ بھائی اس کو خود چاہیے تھا ریزائن کرتا تاکہ دوسروں کے لیے مثال بنتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے اوپر یہ ایک ایسا دبا نہ لگ جائے کہ آئندہ کے لیے اس کا اپنا رستہ بند ہو جائے اس لیے انکواری کمیٹی ہے کیوں کس چیز کی انکواری کمیٹی بھائی سب نظر آ رہے ہیں رول کے مطابق جس کا اپنا قصور ہے اس کو آپ سیکھ کر دیں اس لیے کہ تاکہ آئندہ جو ہے کوئی کیجول نہ ہو اس چیز میں وہ اس کو الیٹ ہو کہ میں نے اپنا ٹیم کو کھلانا ہے تو ہر حال میں گیارہ پلیئر ہونے چاہیے بارو ہم اندر نہیں جانے چاہیے دیکھ رکیا ہے ایک انکواری کمیٹی بنا دی ہے وہی جو اپنے فیڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا وہ خلاف دیں گے کیا برگرے خاص جا کھوکر کے خلاف دیں گے کیا آسر باجر سیکرٹری ہے جو اپنا جنس کے اوپر سکینڈل بنے ہوئے ہیں سکینڈل بنے ہوئے ہیں کیا وہ چاہے گا کہ جو اپنے اس کے ساتھ کے رکھے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالے میں کہتا ہوں یہ مزاق کر رہے ہیں کون کے ساتھ پاکستان کی ہاوکی کے ساتھ بہت بڑا مزاق ہو رہا ہے ہم علمپیان جتنے بھی ہیں ہمیں بہت چیز کا افسوس ہے کہ بھائی برل کب میں جانا ایک بہت بڑی اونر ہوتی ہے کسی بھی ٹیم کے لیے بلکل یہ اب ہم سوچتے ہیں لیکن جب ہم سوچتے تھے ہم نے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ کوالیفائی راؤنڈ ہوتے کیا ہیں ہم یقین کرنے نہیں پتا ہوتا تھا کہ باقی ٹیم میں کوالیفائی کر کے آ رہی ہے راؤنڈ کھیل کے آ رہی ہیں آج احساس ہو رہا ہے آج احساس ہو رہا ہے ہم نے اتنی بلندی اتنی پستی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ رہی تھی کبھی سوچا ہی نہیں تھا اور یہ ایسے ایسے بلندر ایسی ایسی چیزیں اس فیبریشن کے ہوتے ہو رہی ہیں کہ یہ ناکابل یقین ہیں میرا دل کرتا ہے کہ ان کے خلاف اپنا نکال کے سب کے خلاف انکواری ہونی چاہیے جن کے خلاف کوئی اگر کیسز بنے ہوئے ہیں یا کوئی اپنا پارز آرڈ پارز بنے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک دفعہ ایسا کام کر جائیں قومی کھیل ہے ہمارا یہ اپنا اس نے بڑا دنیا میں نام روشن کیا ہے ان کو فارق کرتا تاکہ آئینے والے نیک نیتی سے ایمانداری سے ہاکی کے لئے کام کریں آپ انڈیا کو آپ دیکھ لیں انڈیا کیوں اوپر چلے گی وہ ہم سے نیچے ہوتی تھی وہاں انہوں نے بہترین لوگ لے کر آئے ہیں ہاکی کھلانے والے بچوں کی وہ اپنا پیسے بھی دیتے ہیں اور ان کے اوپر اپنا ٹائم بھی اپنا جو دیتے ہیں اور کوئی کرپشن کے کیس نہیں ہوتے اس طرح ہاکی کھلاتے ہیں تو آج دیکھیں یہ اپنا پیسے لوگ پہ براؤن میٹر لے کر آگئے ہیں اور پاکستان کی ہاکی ٹیم لوگ پہ کے لئے کوالی فائی نہیں کر رہی اچھا جعفر تو بڑا امپورٹنٹ میچ تھا پاکستان کا عیش ہے کہ میں جاپان کے اخلاف جس طرح رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مینیجر ہے خواجہ جنیت تک اٹھارہ سال کے عرصے سے منسلک ہیں تو سمجھے انہیں تو ہر ایک چیز رٹے ہونی چاہیے اور یہ معاملات ہونے ہی نہیں چاہیے تھے دیکھیں معاملات تو ہونے نہیں چاہیے تھے معاملات شروع ہو گئے تھے یہی سے پہلا بلندر کیا انہوں نے آپ نے اسسسٹنٹ کوچ رکھا تھا سمیر کو آپ لے کے نہیں گئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چلے گئے اور وہاں پہ بلندر پہ بلندر کرتے رہے ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ خواجہ جنیت کی بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب کو میرے خیال میں رشید بھائی کیا اس میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے کہ افیشل جب آ جاتے ہیں کوئی ریٹائرمنٹ لینے کا کوئی ایسا دستور ہے یا نہیں ہے کس چیز میں اپنا رہے ہیں اگر خواجہ جنیت صاحب منیجر بن گئے ہیں تو وہ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں استیفہ دے سکتے ہیں ریٹائرمنٹ کیا اس میں لے نہیں ہے اگر تھوڑی تھی اگر ان میں یہ چیز ہو کہ بھائی مجھے اپنا سامنے نہیں آنا یہ تو بہا حیران ہوں کہ ٹی وی کے اوپر بیر کر اپنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں انٹرویو دے رہے ہیں بڑی اچھی ٹیم کھیلیا ایک غلطی سے یہ ہو گیا بلکل ایک غلطی سے ہم وڈکپ سے باہر ہو گئے یہ غلطی ہونی نہیں چاہیتی بڑا امپارنٹ میچ تھا ہمارا جاپان کے خلاف ہے اور پھر ہم جب نے بارہ کھلاڑی کھلا دیئے تو اس پہ اور زیادہ غلطی ہوتی دکھائی دیا جس کے باعث ہم جو ہے وڈکپ سے باہر ہو گئے کیونکہ ہم نے جاپان کے خلاف گول بھی کر دیا تھا اسکور اگر وہ میچ برابر ہو جاتا تو یقین پاکستان جو ہے وڈکپ کے لیے کالی فائی بھی کر جاتی اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی بلڈر کے حوالے سے جو ہماری ہاکی ٹیم کی جانب سے ہوا جس میں بارہ پلیئرز کھیلے گئے رشی صاحب ہے کیا کہیں گے یہ تو واقعہ ہو گیا لیکن آئندہ کیلئے کس قسم کی پالیسی اپنانی چاہیے اس تین رکنی سے اس کا فیصلہ چاہے حق میں ہے یا خلاف جائے یا خوجہ جنیت کے خلاف جائے یا ہیٹ کوچ کے خلاف جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس میں پلیئرز کا بھی تھوڑا عمل دخل ہوتا ہے نہیں پلیئرز نہیں میں نے کہا نا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ پلیئر اپنا بغیر مینجر کے کہے کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کہے بغیر واپس آ سکتا ہے یہ کوچ مینجر اسسسٹن کو جو بھی ہوتے ہیں یہ ان کی پلانیگ ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ کس نے کہنا ہے وہ ایک پوائنٹ اور کر دیا جاتا ہے آپس میں وہ بھلے آپ اسسسٹن کو جو کہہ دیں کو جو کہہ دیں لیکن ذمہ داری مینجر کی ہوتی ہے فیوچر میں جو پالیسی ہے یہ تو ہمارے سامنے ایک ایسی چیز آئی ہے کہ جو ہم نے ساری زندگی دیکھی نہیں ہے کبھی سنی نہیں ہے تو اس میں تو سب سے پہلے تو ایکشن ہونے چاہیے انکواری کمیٹی نے کیا کرنا ہے میں بار بار ہوئی کہتا ہوں کہ یہ تو ایک مزاق ہے یہ بلکل ایک تو آپ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں دوسرا یہ انکواری کمیٹی کا انانوس کر کے بیس بائیس دن جسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریپورٹ دیں گے مجھے نہیں سمجھ جاتی تھی کون سے تانے بانے ملانے ہیں کون سے تانے بانے ملانے ہیں انکواری کرنے ہیں سار جوڑ کے بیٹھنا ہے جسا جافر نے کہا وہ انڈونیشیا جائیں گے کرنے کے لیے تو یہ بلکل قوم کے ساتھ اور ہاکی کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں اور یہ اپنا دل جلا رہے ہو بھائی جس نے بلندر کیا ہے بہت بڑا بلندر ہے آپ کے ملک کا نام خراب ہوا ہے آپ کا آکے آپ کی اپنا جو لوگ سوچے ہیں کہ اتنے یہ اپنا ناحل ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ گیارہ کی جگہ بارہ بچے آپنا کھیل رہے ہیں اور پھر ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے کروچول میچ ہے آپ اچھا کھیل رہے ہو آپ ڈراک کر رہے ہو ڈراک کر دیا تھا لیکن میں اس کو نہیں مانتا اس لیے کہ بارہ پلیئر سے اگر گیارہ میں ہوتا تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن اب جو جو ان کے پی ایچ ایف کے جو ایکشن نظر آ رہے ہیں ایک تو ٹی وی کو پر بیٹھ کر لبی لبی باتیں کیے جا رہے ہیں بڑی اچھی امپروومنٹ کونسی ٹیمیں تھی یہ بارہویں نمبر کی اٹھارویں نمبر کی سترہویں نمبر کی بڑی اچھی کھیل کیا کھیلے ہو انڈیا کی جنئے ٹیم آئی آخری منٹ میں جا کے آپ نے کیا ہے آپ تو وہی آپ کا ٹو نمبر ختم ہو گیا تھا ٹھیک ہے جیپین کے ساتھ آپ کا ایک ردن بن گیا تھا اس میں ڈرا ہو سکتا تھا لیکن کیا آپ نے اس میں آپ نے کیا اتنی تیر مار دی ہیں کہ آپ آ کر یہ فیوچر کے لیے ٹیم تیار ہو گیا اوہ بھئی آپ کہیں یہ اپنا کامن ویلس گیر میں جا رہے ہیں کامن ویلس جو ٹورنمنٹ ہے گرینڈ سلام میں نہیں آتا گرینڈ سلام میں علمپک ورلڈ کپ پر آئیشن گیم آتی ہیں آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں اسے ہم نے کیا لینا ہے اس کو کس نے دیکھنا ہے ورلڈ کپ کی جو بات ہے جو وہ کتب اور ہے ہم چار دفعہ کے ورلڈ چیمپئن ہیں ہم تین دفعہ کے علمپک چیمپئن ہیں سات دفعہ ہم ایشن گیم جیتے ہوئے ہیں ہمیں یہ کہیں کامن ویلس گیل کے ہم بڑا اچھے جا کھیل کا مدارہ کریں گے وہاں سویلیا کی ٹیم ہوگی نیوزگین کی ٹیم ہوگی انڈیا کی نمبر ون ٹیم ہوگی یہاں ان کی بھی ٹیم تھی تو کیا سرچی تو سامنے نظر آ رہی ہے لیکن یہ جو انکواری کا ڈرامے اس کو ختم کریں فورن ایکشنل نے جو ذمہ دار تھا اس کو بولی رزائن کر کے جائے اس کو پر دس سال کی پابندی آپ لگائے بلکل جس طرح پابندی کی حوالے سے رشی صاحب کہہ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں کہ پابندی ضرور لگنی چاہیے کیونکہ ایک بلندر کے وجہ سے پاکستانی ٹیم باہار ہوئی ہے جعفر صاحب دیکھیں سزا ملنی چاہیے جب تک کہ سزا اور جزا کا یہ کونسپٹ نہیں آئے گا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں ماضی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں پاکستان ٹیم ہارتی ہے جیتی ہے لیکن جب ہارتی ہے تو منیجر کوچ ریزائن دے کے چلے جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ ابھی ایک من کا ابھی شروع ہی ہے میں نے خیال میں چھ سات مہینے ہی ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے تو ان کو چلیں ٹائم دینا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے اوپر جو پیسے لگ رہے ہیں ان کے منیجمنٹ پر جو پیسے لگ رہے ہیں جو اماؤنٹ خرچ ہو رہا ہے کیا اس سے بہتری آئی ہے آپ نے دیکھا سات آٹھ مہینے میں کوئی بہتری نظر آئی ہے آپ کو آج جو ہم جاپان سے جو کھیلے ہیں جاپان سترویں نمبر کی ٹیم ہے اور ہماری اٹھارویں نمبر کی ٹیم تھی تو کوئی اتنا بڑا فرط نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ انڈیا کی ٹیم سے اس طریقے سے نہیں کھیلے جس طریقے سے کھیلنا چاہیے تھا تو پورے اوورال اگر آپ دیکھیں تو آپ نے جاپان سے تین گول کھا کیسے لیے پہلی بات تو یہ ہے آپ نے کھائے کیسے چلیں وہ بات کی بات ہے پیلک وارٹر پہ دو گول ہوئے ان کو وہی کہہ رہے ہیں تو آپ نے کیوں کھائے آپ نے دیکھا گول کی پر کیا کر رہا تھا کس طریقے سے گول ہوئے ہیں انہوں نے کیسے ریٹ کیا ہوا تھا کوئی مارک تھا آپ کو کوئی کھلا رہی کچھ ایسے پلیننگ دکھائی نہیں دی کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی کوئی ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ کوئی ایسی چیز دکھائی جا رہی تھی کوئی سیکھ کر آیا رہا تھا کچھ نہیں تھا سب بکھرے ہوئے تھے کوئی ادھر کھیل رہے ہے کوئی ادھر کھیل رہے ہمیں بھی ہوکی کور کرتے ہوئے بیس سال ہو گئے ہیں ہمیں بھی یہ گھر سے ہم نے سیکھا تھا یہ ہوکی دیکھنا ہوکی کو ہوکی سے دلچسپی کیونکہ یہی کھیل تھا جس کے لیے ہم لوگ اتنی تگو دعو کرتے تھے بلکل تگو دعو کرتے تھے ایک وقت پہ پاکستان نہیں راچ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہواکی میں اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائنڈ کر لیا ہے ناصر علی صاحب نے جو ابھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر سجاد خکر صاحب نے جو تین رکنی کومیٹی بنائی ہے جو پاکستان اور جاپان کے خلاف ہونے والے میچ میں جس پہ پلے اس بارت ہے تو ناصر صاحب ہے وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ کیا کہیں گے اس واقعے کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتائیں اور اس کے بعد یہ جو تین رکنی کومیٹی بنائی گئی ہے اس حوالے سے شکریہ مہین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح پورا پاکستانی میچ دیکھا تھا جیپین اور پاکستان کے خلاف ٹکھے دے دے اور میچ بہت خرشل سٹیج کے اوپر تھا اور یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو جائے جو دویٹر ہویا ہے جتنا بڑا اور جو پرنٹر ہویا ہے میچ میں تو اس حلطے میں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر پاکستان وہ تین تین ووڈ سے برابر بھی رہتا تو پاکستان ورڈ ٹکھ کے لیے ٹوالی فائی کر دیا تھا یہ جو دوزہ تین اس میں ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ انفارچنیٹی جو پرنٹر ہوا پارا پلیئر تھا تو اس میں پاکستان بڑا سفر کرنا پڑا اور جو ارنار کے آپ ایشیا ٹکھ کے لیے ٹوالی فائی کیا آپ پر سپور میں اور اس کے ساتھ تھا آپ کو ورڈ ٹکھ سے بھی اٹھو گئے جو پرنٹر ہو رہا ہے تو لیکن اسی سلطرے میں جو یہ پلندر ہو رہا ہے تو اسی سلطرے میں جو پرنٹ پاکستان ہاکی ورڈیشن سالس سجاد کو کرتا اور پاکستان ہاکی ورڈیشن کے جنرل سیکریٹری آفی باجوار صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ کلیم بائی شیرمین ہے اور زیر شاہ صاحب جو کے پی کے ہاکی ورڈیشن کے سیکریٹری ہیں ہاکی ورڈیشن کے اور مائی سیلٹ میٹی اب ان جو کو انشاءاللہ کیم میں آنا ہے پچھوں واپس آئے گی تو اس کے بعد پھر 20 تک ہم نے بورڈ جمع کرانی ہے لیکن ان جو یہ 17 دن نہ ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالی پی ایچ ایسے کوانڈنیٹ تک کے حملہ ہو جائیں گے تو لازمی بات ہے امام پلیئرز کے ساتھ ہوگی باتشیت ہوگی اور اس کے ساتھ بھی جو آفیشن کے ساتھ ہوگی اس چیز کا تیین کیا جائے کٹھتے ہیں یہ جو کلیمٹر ہوا اس کے کیا محسطات سے اچھا ناصر صاحب ہے رشید الحسن صاحب ہمارے شو پہ موجود ہیں جعفر حسین صاحب ہمارے شو پہ موجود ہیں رشید الحسن صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں پلیز پلیز ناصر علیہ السلام ناصر علیہ السلام اچھا ناصر علیہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مسٹیک کا لفظ استعمال نہیں کیا بلندر کا لفظ استعمال کیا ہے جب بلندر ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف فورن ایکشن لیا جاتا اس کی انکوائری کومیٹی نہیں بنتی وہ جس کی ذمہ داری تھی یا تو اس کو رضائن کرنا چاہیے تھا یا اس کے اوپر کوئی پندہ بیس سال کی پابندی ہونی چاہیے تھی کہ جو آنے والے لوگ ہیں آنے والی منجمنٹ ہے جس کی ذمہ داری ہے یہ ایک پاکستان کی ہاکی کی ہسٹری میں نئی چیز ہمیں آئی ہے اور اس فیڈریشن کے ہوتے ہوئے نئی نئی چیزیں ہمیں اپنا نظر آتی ہیں نئی نئی چیزیں سننے کو ملتی ہیں تو یہ جب بلندر آپ بار بار لفظ بلندر کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ انکوائری کومیٹی کی ضرور تھی فوری طور پر پر پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اس کا ایکشن لینا چاہیے تھا اگر وہ خود رہائن نہیں کرتے جو نہیں کرنا چاہے نائی سیکرٹری کرنا چاہ رہا ہے تو کامے سے کام جس کی ذمہ داری تھی گراؤن میں ہارے کو پتا ہوتا ہے کانون کے مطابق تو بلندر کا مقصد یہ ہے کہ امی جیٹ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے کوئی انکوائری کومیٹی کی ضرورت ہوگی جی ناصر علی رشید باری شکریہ رشید باری اصل میں بات کی ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ جو ٹیم جو ہے وہاں پر جو کھیل دیئی ہے جو منیجمنٹ ہے لازمی بات ہے کہ وہ رسپونسیولٹی ہے جو منیجمنٹ ہوتی ہے تو منیجمنٹ جہاں تک آتی ہے جو بہنجمنٹ ہوتی ہے اس میں میں فیڈریشن کے انوالمنٹ کو میں نہیں سمجھو گیا لیکن یہ ہے کہ جو منیجمنٹ ہوتی ہے رشید باری اس کے اوپر لازمی بات ہے کہ جو انکوائری کمیٹی بنی ہے اس کے اوپر یہ جو چیز سنی ہے جو جس کی وجہ سے ٹیم جو ہے پرکٹ کب سے ہوتے ہوگی اسیہ کب سے پرکٹ کب سے ہوتے ہوگی لازمی بات ہے کہ انشاءاللہ جو انکوائری کمیٹی بنی ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کا جو ذرس ہوگا یہ ضرور کندلائز کیے لے گا کہ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ انہیں وقت آئیں جو انا وہ آپ کچھ دیکھیں گے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا رشید باری کہ پاکستان حاکی ٹھیک ہے پلئیر بہت اچھا کھیلیں لیکن یہ اس قسم کی جو مثلا بارہ پلئیر ٹیم کے کھلے جانا یہ گوز بڑا یعنی کہ ناکابلے کہتے ہیں کہ ناکابلے شکید اور ناکابلے برداشت چیز ہے کہ یہ چیز و لاشنی کی جائزت جسی کی وجہ سے کہ پاکستان پر سپور سے بھی پور ہو گیا اور مرڈ تپ سے بھی پور ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ دوزار چھبیس اب دوزار چھبیس کون ہے کیا ہے کیا رزلٹ ہوگا کیا نہیں تو یہ ایک کے انشاءاللہ جو بنی ہے وہ بڑی پوزیدیف ستم کی بنی ہے اور آپ دیکھیں گے اس کا آؤٹکوٹ بلکل آئے گا جی ناکابلی بلکل آپ یہی یہی انکواری کمیٹی کی جائے میٹے کو تو بلندر کا لفظ سب کے سامنے استعمال کرنا اور بلندر کا بلندر تو ہمارے ہیڈ کوٹ بلندری کے لفظ استعمال کرنا ہے ناکابلے یہ ناصرلی کو یہ ناصرلی کو پتا ہے کہ بغیر کوچ مینجر کے کہے بغیر کوئی پلیئر خود بخود اندر نہیں جا سکتا نہ ہی کوئی پلیئر باہر آ سکتا یہ تو بلکل آپ لکھ کے رکھ لیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پلیئر غلطی سے چل گیا تھا ہمیں تو پتہ نہیں جلا میں اس فورم کے اوپر بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یہ وہ غلطی سے ہو گیا سمجھانی سنا نہیں ہے لیکن ہم پلیئر ہیں ہمیں پتہ ہے جب تک کوچ مینجر نہیں کہتا کوئی پلیئر نہ اندر جا سکتا ہے نہ بہر آ سکتا ہے بلکل ناظر بھائی یہ سا ہی ہے دیکھیں رشید پھائی جو بات کرتے ہیں لازمی بات ہے جب کینجی گو تھی ہے تو مینجمائن کی مرضی سے ہوتی ہے تو اس میں کوئی یعنی دو پرائیمی کونی بھی ٹیم کھیل رہی ہوگی جتنی بھی ورڈ کے کیم ہے چاہے وہ فتبک کی ٹیم ہے چاہے وہ ہرکی کی ٹیم ہے چاہے وہ جو بھی دوسری ٹیم سا سیچوشن میں جو ٹیم ہوتی ہے وہ بغیر مینجمیٹ کی پرمرضی کے مطابق ہی ہوتی ہے ساری کے اب آپ چلے جاؤ کیونکہ ایک بوٹ بنا رہا ہوتا ہے اس سے پہلے میں سے پہلے پونٹ ہونا جاتے ہیں کہ ان پر آپ نے سیچوشن ایسی ہی آتی ہے جب کوئی ایجری میں رہا ہو جائے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کیا کرنا ہے یہ ہے بلکل بات ہمیشہ چینجنگ وہ مینجمنٹ ہی کرتی ہے خود دھکا کبھی نہیں اندر جاتا ناصر صاحب جعفر صاحب بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہے ناصر بھائی ایک چیز سمجھ میں نہیں آرہی کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس ٹائم کوچ پریس کانفرنس پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جس کھلاڑی کو ہم نے بلایا تھا وہ واپس نہیں آیا آیا پہلے یہ بتائیں کہ دو کون تھے جو ان ہوا اور آؤٹ ہوا تو وہ واپس کیون نہیں دیکھیں جہاں تک پہ ایک فیلیت منظور تھا اور دوسرا جو تھا جو باہر سے جو جانے سے سب سب مہین شکیل تھا اور لیکن جو باہر سے جو پلئیر جانے سے وہ رانہ وزید تھا اور وہ تھا آلی شاہ تو یہ ایک پلئیر آگیا تو لیکن یہ میں بھی کیا ہوا ہے اب یہ تمام چیزیں اسی وزید کلیر ہوگی جب تیم محبس آئے گی ان سے جب بات کرے گی انشاءاللہ تو یہ تمام چیزیں اسی وزید کلیر ہوگی اب میں بھی ایک بات کر دوں کہ کسی کی فیور میں ہو تو اچھا نہیں ہے جب تک ہم ان بات کرنا جو اس کی اپنی بات ہے اس کے اوپر بلکل انکواری کمیٹی کوئی ضرور نہیں ہے اس میں کوئی کانون ہی دیکھنی اس میں باریکی نہیں دیکھنی جو بینچ سٹیمت ہے اس کی بہت بڑی مسٹیک بلندر 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 کا لفظی استعمال کروں گا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ لیکن اب تک ایسا کوئی فیصلہ خواجہ جنیت صاحب کی نظم نہیں آیا لنگر آن کر رہے ہے اس وقت وہ ہاکی نہیں ہے اگر وہ پاپولیرٹی ہوتی تو ابھی تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہو سکتا فیڈریشن کو نکال دیا ہوتا اسمبلیوں میں اٹھ جاتے تھی جب اپنے نمبر سیکنڈ پوزیشن آتی تھی لیکن اب نہیں ہے منجمنٹ کوئی پتا ہے فیڈریشن بھی پتا ہے اس کے بعد خاموشی ہو جائے گی ایسا یہ ہے ناصر صاحب کہ آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے کہ ہم آتی تھی تو اسمبلی میں آوازیں اٹھ جاتی تھی آپ ایسی بات کیا پروگرم کر رہی ہے تو آپ کی پروگرم میں بڑی آوازیں کھائی جا رہی ہے تو ہم سارے لگ بیٹ کیا ایسی بات کی ناصر بی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ورلڈ کپ ماضی پروگرم سارے اولمپیاس سار جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے اب سار جوڑ کر بیٹھنے والے اولمپیاس آئیں دیکھیں دیکھیں ابھی بھی سار جوڑ تو آپ بیل دیکھیں دیکھیں اپنی اپنی یہ نہیں ہے کہ رشید بھائی کہ میرے سار اپنی 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 بازی اسے ناصر بھائی آپ نے دیکھا سارے میچ دیکھے آپ نے یہ چیز نوٹ کی کہ فاروڈ لائن جو ہے نا وہ گول اس کو نہیں کر پا رہی تھی آپ اس کو کیا کہیں گے کیونکہ جو سمیر تھا اسسٹنٹ کوش تھا اس کو نہ لے جانے کے ایک وجہ یہ بھی شامل ہے دیکھیں جہاں تک آتی ہے یہ جو فیڈیشن ہوتی ہے کوئی کی دیکھیں آپ بیادہ ہاتھ بھی بیج دیکھیں تو پھر ہم بھی کریٹسائز کرتے ہیں پوری براہ چلی گئی تو یہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے جہاں تک بہت آتی ہے سمیر کی آتی ہے میں آپ کی فیڈیشن بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس کو مینج کرنا ہے کس کو مینج نہیں کرنا یہ پہلے بھی ہوتا تھا میں بھی نائنٹی میں کوش تھا لیکن میں صرف پاکستان کی ہاتھ تک تھا تو تیم گئی تو میں بھی ساتھ نہیں گیا تھا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ تمام کچھ چیز جو ہیں تیم کے ساتھ جاتے ہیں ایسا کوئی نہیں جو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتا ناصر صاحب آپ سیلیکٹر بھی ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یوتک پورا پلیئرز نکل کر سامنے آ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے کہ آپ نے جونئر وڈ کپ بھی دیکھا اس پر فاملز بھی دیکھی آپ نے ایک تیم کے پلیئرز بھی دیکھے تو جہاں تک بات آتی ہے کہ پلیئرز آپ کے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں سے جو 2019 کے جو پرائرز ہمیں ریئے تھے اس میں سے یہ وڈ کپ یہ جو ایشیٹ اپ تک گئے ہیں ساتھ سے آٹھ پلیئرز کے ہیں اور یہ ہے کہ ابھی جو ایک پارٹنر آپ کی وڈیشن نے جو شروع کیا جساں بلوشی سانویٹ ساہیس میں نے ہے ان کی انہوں نے ڈیٹا برک جو رکھی ہے جن میں تو سرنٹو رکھی ہے یعنی کہ اگر ٹوانٹی رکھی ہے نیکس ویر ٹوانٹی چیز جن میں جونئر وڈ کپ ہے اس کے لئے آپ کو پتے گے حال اب دو سال کے بعد جونئر وڈ کپ ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہے کہ لڈکے ہیں گے ضرور بلکہ ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا ناسر صاحب ہے صرف ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جب بیجین کو اس کی رپورٹ سامنے آئے تو یقیناً ہے جو حقائق پر مبنی چیزیں ہوں وہ عوام کے سامنے آئے امید کرتے ہیں کہ آپ شفاف جو ہے اس پہ انکواری رپورٹ دیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا ناظر علی صاحب آپ کا بینر اسپورٹ میں ٹائم دینے گا کیا بات آپ کو ازام دیجئے اور آپ کو ازاموں کے لئے اللہ پھر نیجی صاحب کیا کہیں گے جس طرح ناصر صاحب کہہ رہے تھے کہ شفاف رپورٹ جائے گی لیکن وہی ایک چیز ہے کہ ہم ٹوٹل بلندر پہ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اس لفظ کو استعمال کرتے دکھائی دیا بلندر کے اور آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ مینیجر جو ہے خواجہ جنیس صاحب کو ریزائن دے دینا چاہیے آنے کے ساتھ ہی جب وہ ملکوں میں پہنچیں تو سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوں گی آکر پاکستان یہ بہت اچھا ہوا ہے ناصلی کے موں سے زبان سے یہ نکلا ہے کہ بلندر ہوا ہے بلندر کے اوپر کوئی انکواری ہی ضرورت نہیں ہوتی جس نے بلندر کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے جس نے بلندر کیا اس کو ضرورت ہے سزا ملنی چاہیے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو مزید جاری رکھتے ہیں وقت سے پہلے جس طرح رشی صاحب ذکر کر رہے تھے رشی صاحب کیا کہیں گے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بلندر کی کہانی اور استفعے کی تو سمجھتے ہیں کہ ملک واپس آنے کے وقت خواجہ جنیس صاحب کو جو ہماری ایسان آوکی ٹیم کے منیجر ہیں انہیں استفعہ دے دینا چاہیے دیکھیں اس کو تو استفعہ دینا چاہیے ہی ٹھیک ہے اب اس کو سات آر سال ہوگی اس فیڈریشن کو ساتھویں آتھویں سی اٹھارویں نمبر کے اوپر آگئے ہیں ورلڈ کپ کے لیے ہم باہر چلیں گے چھ سات سال سمجھے لے کہ آپ ورلڈ کپ سے آؤٹ ہیں علمپے کے لیے آپ کوالیفائی نہیں کر رہے کوئی ٹیم یہاں آنا نہیں چاہتی یہ جو ضروری ہر ٹیم کے پارٹیسپیشن اور جس ٹوڈنامین میں اس میں جاتے ہیں ایشن گیم یا اپنا ایشیا کا جو ٹیمیں باہر بلاتی تھی فور نیشن سکس نیشن ایت نیشن وہ بلکل پاکستان کو وہ نہیں بلا رہے اب یہ چاہیے کہ اس فیڈریشن کو جس نے بلندر کیا ہے بکال سیلیکٹر بلندر کا یہی ہوتا ہے کہ اس کو سزا ہو بس کوئی سیلیکٹر کے ساتھ ساتھ انکاری کے مینٹی کے لوگ میں نے جو سیلیکٹر نہیں کہا ہے یہ اچھا ہے کہ اس نے ٹی وی کو تین چار دفعہ کہا کہ یہ بلندر ہے ٹھیک ہے تو بلندر کی صدا ہے کہ سیک کر دیں نکال دیں اس کو انکاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی یہ فیڈریشن نے کیا کرنا ہے جب بلندر سے بہتری ہاکی میں نہیں آ رہی پاکستان کی ہاکی ٹیم کہیں جیز نہیں رہی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر رہی علمپے کے لیے کوالیفائی کر رہی تو فلگوار سکھ چھوڑے اس کو ٹھیک ہے اگر آپ کو گورنمنٹ نہیں پوچھ رہی ہاکی کی جو موجودہ جو پپلرٹی ہے وہ نہیں ہے بار بار جو پہلے ہوتی تھی ابھی تک ان کے خلاف صدر مملکت نے کہا کہ ہماری ٹیم بہت اچھا کھیلتی ہے گورنمنٹ کیوں نہیں پوچھ رہے صدر مملکت نے کہا کہ ہماری پاکستان ٹیم نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے انہوں نے تنز کیا ہے انہوں نے گورنمنٹ کو سانس بڑایا کہا ہے کہ جیسے گورنمنٹ چال رہی ہے بیسے ہماری ہاکی ٹیم چال رہی ہے اچھا رشید صاحب اب فائیوے سائیڈ ٹیم کو جو ہے ہماری روانہ ہونا ہے سوزلینڈ ہے کیسا دیکھ رہے ہیں اس ٹیم کو آپ اس ٹرنمنٹ کو بھی دیکھیں یہ فائیوے سائیڈ جو ہے ایک انٹر جس طرح ٹی ٹونٹی کی ہے اس میں کیٹیگری میں آئے گا تو یہ میرے میرے اپنے خیال کے مطابق یہ چھوٹا گراؤنڈ ہوگا تھوڑا ٹائم ہوگا آپ کو زیادہ زیادہ اپنے جو سکل ہے وہ دکھانی پڑے گی اسکلز کی آپ بات کر رہے ہیں رشید صاحب ہمارے پاس تو اس ٹیم نہیں کی کمی بہت زیادہ ہے تو اسکلز کیسے دکھائیں گے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں جو آج کل جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں بچوں کو صحیح دودھ بھی پینے کے لیے صحیح نہیں ملتا جو ہماری ایک بیسک ہوتی تھی میں یہاں بیٹھ کر کوئی خدا نہ خواست اس طرح کی بات کروں گا تو گورنمنٹ کو پر تنقید نہیں ہے لیکن ایکشل پوزیشن یہی ہے جو ہمارے ٹائم پر تھا وہ جو ڈائیٹ تھی وہ بہترین ہوتی تھی اب انفرچنیٹی وہ نہیں ہے جو بچوں کی فضیق ہے ہاوکیں بہت سخت جان کھیل ہے یہ فٹبان سے بھی زیادہ کھیل ہے نشید اب اس وقت کیا ٹریننگ کے اوقات ہوا کرتے ہیں اب کتنا فرق آیا ہے اس ٹریننگ میں یہ دیکھیں اس وقت ہمارے زمانے میں جب فجر کی ازان ہوتی تھی تو ہمیں اٹھا دیا جاتا تھا نماز کے بعد آپ نے دو ڈائی تین گھنٹے ٹریننگ کرنی ہے یہ تو لازمی ہوتی تھی گراؤنڈ کے اپنا جو ہے ہم نے ایک چیز دیکھیں کیونکہ ماضی میں جتنے اس طرح کے واقعات ہوئے تھے پاکستان ٹیم ہاری تھی تو سارے اولمپینز نے تحریک ادم اعتماد ڈال دی تھی آپ چاہریں گے اس دفعہ بھی اس دفعہ کچھ ایسا ممکن ہوگا کہ اولمپینز سے جوڑ کر بیٹھیں گے اس وقت بہت سارے اولمپینز کے خلاف تھے اب وہ باری باری کوئی مینجر بن گیا کوئی سلیکٹر بن گیا کوئی کوچ بن گیا اب وہ جو ہے نا وہ اولمپین نہیں رہے میرے ساتھ دو چار اور گنے چنے کوئی ہوگے جو یہ کچھ بولتے ہیں ٹی وی کو پر آ کر پہلے ہم دیس پرانہ بیس پچیس کا گروپ ہوتا تھا آپ سارے انجوائے کر گئے ہیں اچھا رشید صاحب ایک چیز بتائیں کہ ہم فارن کوچ کو تو طلب کر لیتے ہیں باری معافضہ بھی دیتے ہیں ہمارے بڑے بڑے اولمپین موجود ہیں جو ہاکی کے لیجنڈ ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو کوچ کے حیثیت سے اپنے ٹیم شامل نہیں کرتے اچھا میں کبھی بھی اپنا فارن کوچ اس کے خلاف نہیں رہا لیکن میں اس چیز کے اوپر ضرور ڈسکس کرتا ہوں کہتا بھی ہوں کہ بھائی فارن کوچ جو بھی آئے اندر سیچٹین اندر سیونٹین اندر ایٹین کے لیے آئے جو دس دس سال سے ہاکی کھیل رہے ہیں اس کے لیے کہ کیا کرے گا نہ وہ ادھر کا رہے گا نہ وہ ادھر کا رہے گا اسی پہ جعفر صاحب سے بات کرنا ہے کیونکہ کچھ عرصے پہلے جعفر صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ اس جو کوچ ہے ہمارے ہیٹ کوچ انہیں نے خود اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ہمارے اسکلز بھی نہیں ہیں ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے پریشانی کا بھی کھلاریوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے ہاں دیکھیں انہیں ہاکی ٹیم کے ساتھ ہی جو ہیں نا وہ آسٹریلین فیزیو ہیں جو ٹرینر ہیں بیسکلی ان ٹرینر کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ جو کھلاری ہیں وہ ہمیں کم ایج کے چاہیے ہیں انڈر سکسٹین چاہیے ہیں انڈر ٹویلف چاہیے ہیں تاکہ ان پہ ہم محنت کر سکیں تب ان کی جو ہے نا ہاکی پاکستان کی بہتر ہو سکیں گے بلکل عشید بھائی نے درست کہا تاکہ اب یہ مین ٹیم کو سکھانے کے لیے آ جاتے ہیں جو کہ دس سال بارہ سال آٹھ سال سے کھیل رہے ہیں کھلاری منج گئے ہیں ان کھلاریوں کو کیسے ان کی فیزیک بہتر کر سکتے ہیں تب ہی جا کے وہ اسٹیمنی کی کمی آ جاتی ہے وہ ڈائیٹ کی کمی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ پرابلم کھڑی ہو رہی ہے یہ پرابلم جو ہے نا پورے پاکستان کی ہے صرف خوکی کی نہیں یہ ہر کھیل میں ایسا ہے ہماری فیزیک ہر کھیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ہم اس کی قابل نہیں رہتے کیونکہ ہم نے بچپن سے وہ چیز کی نہیں ہوتی ہے کرکٹ ایک الگ کھیل ہے اس میں ٹیکنک اور زیادہ استعمال ہوتی ہے لیکن اسٹیمنہ وغیرہ کم ہے اسٹیمنہ والے گیم میں ہم بہت پیچھے ہیں اب آپ کے سامنے جس طرح آسٹریلین فیزیو نے یہ بات کر دی ہے تو آگے کیا رہ جاتی ہے در بات رشیز آپ کیا کہیں گے جس طرح آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ اس بات کے کہ جو بھی فارن آئے وہ چودہ پندرہ سولہ سال کی اکھلانیوں کو ٹرین کریں جی میں تو شروع سے یہی کہتا آیا ہوں کہ جب بھی فارن کوچی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سینئر ٹیم کے ساتھ بلکل نہیں آنا چاہیے سینئر ٹیم کے ساتھ ہمارا جو سیزن پلیئر ہے یہ اچھی کوچنگ کرنا جانتا ہے یا اس کو بہت پیشن ہے ٹیم کو بہتر کرنے کے لیے اس کو ضرور لگانا چاہیے جس طرح آپ ہی تھوڑے در پہلے ذکر ہو رہے تھے سمیر حسین کے حوالے سے تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں اسے ٹور پہ ہی نہیں بیجا جاتا جو اسسسنٹ کوچ تھے ہمارے جی بلکل یہ ہونا نہیں چاہیے اگر ایک بچہ اپنا جو ہے وہ کچھلے سال دو سال سے ٹیم کے بچوں کے ساتھ کام کر رہا ہے ایک ایسا ٹورنمنٹ آ رہا ہے جس کے اوپر آپ نے ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ یہ ورلڈ کپ میں آپ نے کوالیفئی کرنا یا نہیں کرنا اس کی بچوں کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے کہ دیکھیں ایک کوچ کے ساتھ کئی چار پانچ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک کوچ کے ساتھ لنک ہوتا ہے کوئی اسسسٹنٹ کوچ کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ کھل کر بات کرتے ہیں یہ دیفنیلی ہوتا ہے اس وقت اس کو لے کے جانا چاہیے تھا اور نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا کہ اس کھیل کے لیے جو ہمارا قومی کھیل ہے اس پہ جتنا وقت بھی نکال لیا جائے وہ کم نظر آتا ہے اس پہ ڈسکیشن کرنے کے لیے جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شیدو لحسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کو اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب سلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات